موسیقی ہمیشہ یاد، سممان اور شردان جلی دینے کے پاتھ ہیں جلیہ وارہ باب سمارک آدھر، سمان، امن گرمہ کا پردین یعنی جلیہ وارہ باب کی زمین پر بیسہ کی کہ اس قبط دن مکتی اور ناسون لوگوں کے خون سے لان ہو گئی تھی جن کو چنگل پال کے آدیش پر انگریز سباہیوں کے گولیوں سے خون دیا تھا آج بھی ان سباہیوں کو جانت کر سرم دو جاتی ہے جنہوں نے اس دن بہاتی اصورتان بولن کے سب سے کالے دن یہاں اپنی آخری سانس لی تھی جہاں ایکوں بے گناہوں کا سنباہ ماشرل لوگ کے ان کیا چاہاں گجناب آدھر اور لاہور میں انگریزوں دورت اجالیوں کی حدیہ انگریز راج کے ادھرانس کے سب سے کالے ادھر آئے ہیں وہیں دوسریوں ان سب نے بھارتیوں کو آزادی کے لیے لڑنے کی بھارتی اٹھرانی تھی راشتباد کی بہانہ ختم ہونے کے بجائے اور ادھر ستر ہوئی اور پنجاب اور نیم طاقت سے آنڈولن پر اٹھا آیا کران دکاری نوجوان بھارت صبح اور ان راشتبادی بیر تاثر آزادی آن کے لیے لڑے بھارتی اٹھرانگا 15 آگست 1947 کو دینلی میں پھر رہا ہے یہ ان ملیدانوں کے قانونی ہے کہ آج ہم آزاد ہیں اور بینا کسی ڈر کے اپنا سر اٹھا کر چل سکتے ہیں آئیے ہم چلیاں والا پاک کی اس مٹنی پر کھڑ گو سممان آدھر اور گریمان کے ساتھ اپنی شردان جلی پرکڑ کریں یہ باہت آنے والی پیشنوں کی راشتباد کی بہانہ سے بہت گتا ہے